قرب سے ہے فارسی اور اردو کا لفظ نہیں ہے اردو میں قربانی کاٹنے کے معنی میں ہے زبہ کرنے کے معنی میں ہے جانور زبہ کرنے کو قربانی کہتے ہیں بلکہ اب تو بکرے کا نام قربانی پڑ گیا ہے یہ قربانی ہے یا قربانی کا بکرا ہے قربانی قرب سے ہے نزدیکی تقرب جیسے ہم نواز پڑھتے ہیں قربتن اللہ اسی سے قربانی بھی لفظ قربان بھی بنا ہے قربان بھی عربی لفظ ہے قربان یعنی وسیلہ قرابت کا قرب کا جس کے ذریعے سے آپ اللہ کی قریب ہو سکتے ہیں اس کو قربان کہتے ہیں اور وہ قربانی ہے آپ کی وہ آپ کا عمل ہے مومنین کی قربانیاں مومنین کا عمل ہے نماز کے بارے میں روایت ہے اَسْصَلَاةُ قُرْبَانٌ لِكُلِّ تَقِي ہر با تقوی انسان کے لیے قربانی نماز ہے چونکہ اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے جتنی عبادتیں ہیں وہ سب قربانی ہیں چونکہ ان کے ذریعے سے آپ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور یہ جو صدقات آپ دیتے ہیں یہ بھی اللہ کے قرب کے لیے ہے اور یہ جو جانور آپ زب کرتے ہیں یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے اگر آپ پر حاج واجب ہے یا واجب نہیں بھی ہے اور غیر واجب حاج بھی آپ انجام دے رہے ہیں تو قربانی آپ پر واجب ہو جاتی ہے وہاں پر مکہ میں اگر موجود ہیں اگر مکہ میں نہیں ہیں آپ اہل سنت کے بعض فتاوہ کے مطابق اگر مکہ میں نہیں بھی ہیں تو بھی جنور زب کرنا واجب ہے لیکن امامیاں فقہ کے فتوہ کے مطابق اگر آپ مکہ میں مشرف نہیں ہیں تو پھر واجب نہیں ہیں لیکن مستحب ہے اور سنت ہے اور معقد ہے یعنی تعقید فرمائی ہے اہل البیت علیہ السلام نے کہ جو مومنین توفیق رکھتے ہیں ہرچان حج پر مشرف نہیں ہوئے ہیں وہ یہ عمل ضرور انجام دیں اور اس طریقے سے تقرب حاصل کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی حکمت ہے اس کا فائدہ ہے اور اس کا مقصد قربانی کا فائدہ اس کا ہم سب جانتے ہیں فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہم خود بھی جو قربانی کرتے ہیں اور دوسرے مومنین بھی آئزہ، اقارب، رشتدار، ہمسائے اور فقراء یہ سب بھی اس کے گوشت سے استفادہ کریں چونکہ اب جو موضوع پہلے بارہا اشارہ کیا ہے اور اس کو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی کسی موقع پر اس کو زیادہ کھول کے وضاحت سے بیان کریں گے موسیقی موسیقی موسیقی